ہیلو پیرینٹس ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں راکھی اور آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کہ میں اپنے بی بی شوائے کی مالش کیسے کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے جو گنگونا آئل ہے لسنر اجوائن کا آئل جو میں یوز کرتی ہوں اپنے بی بی کے لئے اسے اپنے ہاتھوں پہ اچھ سے رب کر کر اس کے بعد ہلکے ہلکے ہاتھوں سے بی بی کی سیر پہ مالش کرنی ہے بہت زیادہ پریشر آپ کو بی بی کی سیر پہ اپلائن نہیں کرنا ہے آپ کو بی بی کی جو مالش ہے وہ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہی کرنی ہے اس کے بعد ہم کریں گے دوبارہ میں نے اپنے ہاتھوں پہ آئل اپلائی کر لیا ہے اور پھر میں اپنے بی بی کے گالوں کی مالش کر رہی ہوں آپ کو بی بی کی گالوں کی مالش سرکولر موشن میں کرنی ہے پروک وائز ڈائریکشن میں آپ گالوں کی مالش اس لئے کرتے ہیں تاکہ جو بی بی کے جو گال ہیں وہ بہت زیادہ چبی یا بہت زیادہ تھل تھلے نہ ہوں اس کے بعد میں نے کی ہے باب بی بی کی چین کی مالش یہ تھوڑی کی مالش جیسے ہم کہتے ہیں تاکہ جب بی بی کی جو تھوڑی ہے وہ بہت زیادہ گول نہ رہے تھوڑا شیپ میں آ جائیں پھر ہلکی ہاتھوں سے میں کروں گی شیوائی کی ناک کی مالش ہلکی ہاتھوں سے آپ کو اٹھانا ہے اس کی ناک کو تاکہ جو اس کی ناک ہے وہ بہت زیادہ پچکی پچکی نہ ہو تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہو پھر اس کے ساتھ میں نے کیا اس کی تھوڑی سی فور ہیڈ کے مالش اور ساتھ ساتھ آئی بروز کو بھی تھوڑا سمیں شیپ میں لانے کے لیے اس پر بھی ہلکا سا ہاتھ فیر رہی ہوں اس کے بعد میں کر رہی ہوں شیوائے کی کانوں کے مالش تو کانوں کے مالش کرنے کے لیے میں ہلکے ہاتھوں سے شیوائے کی کانوں پر مالش کر رہی ہوں سرکولر موشن میں اوپر سے لیکن نیچے تک آپ کو گول گول اپنی فنگرز کو اپنے تھم کو اس کے کانوں پر گھومانا ہے ہے وہ مالش کو بہت انجوائی کر را cancelade button کر رہا ہے یہ اس کے بعد میں کروں گی بی بی کے پیرا کی مالش تو سب سے پہلا میں نے حدوں پر تیام کر لیا ہے اور اس کے پیرا پر لگا لیا ہے اس کے بعد میں سرگلو میوشن میں clockwise direction میں اس کی پیرا کی مالش کروں گی ساتھی ساتھ میں اس کی انگلیاں جو ہے ان کو بھی ہلکا ہلکے ہاتھوں سے اس کو ملش کروں گی میری بیبی کے ملش کرنے کے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں جو بیبی ہوتا ہے بہت ریلیکس فلی کرتا ہے اور اچھی نیند بھی لیتا ہے تو اگر آپ کا بیبی جو ہے وہ اچھی نیند نہیں لیتا ہے تو آپ اسے ملش کرنا سٹارٹ کیجئے آپ نوٹس کریں گے کہ جو بیبی ہے وہ بہت اچھے سو رہا ہے تو اب ہم کریں گے بیبی کے پیرو کی ملش تو ہم ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو نیچے سے اوپر کی طرف لے کے جائیں گے جب ہم بیبی کے پیرو کی یا ہاتھوں کی ملش کریں گے کبھی بھی آپ کو اوپر سے نیچے نہیں لے کے آنا ہے پھر میں اس کے گھٹنوں پر سرکور موشن میں کلاک وائز ڈیریکشن میں اچھے سے ملش کریں گے تاکہ جو اس کے گھٹنے ہیں وہ مجبوت رہے اور جو بیبی ہے وہ ہیل دی رہے تو ایسی ہم بیبی کے پیرو کی ملش بھی کریں گے ملش کو اپنے تھوڑا اچھے سے ٹائم دینا ہے بہت جلد بازی نہیں کرنی ہے کہ فٹا فٹ نپٹا دیا اور ہو گیا اسی طریقے سے جیسے میں نے پہلے بہلے پیرو کی ملش کی تھی اسی طریقے سے میں بیبی کے دوسرے پیرو کی ملش کروں گی ملش کرنے سے جو بچہ ہے اس کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ مضبوط رہتی ہیں بچہ اچھا فیل کرتا ہے ایکٹیو بھی رہتا ہے بچہ اور جیسے میں نے آپ کو بتائے کہ جو اگر بیبی نین نہیں لیتا ہے اچھے سے تو آپ اسے ملش کیجئے جو بیبی ہے وہ اچھے سے نین لے گا میں شیوائے کو سٹارٹنگ میں میں اس کو دو ٹائم ملش ضرور دیتی تھی اور میں نوٹس کرتی تھی کہ وہ بہت اچھے سے نین لیتا تھا تو ایسے جیسے میں نے پہلے پیر کی کی تھی ہم دوسرے پیر کی بھی اس کی ملش کر رہی ہوں نیچے سے اوپر کے طرف ہاتھ کو لے جاتے ہوئے ہرکے ہاتھ سے اس کی گھٹنوں کے سرکولر موشن میں آپ کو ملش کرنا ہے جو شیوائے وہ بہت انجوائی کر رہا ہے ملش کو میں تھوڑی سی اس کو پیرو کی جو ایکسسائز ہے وہ بھی کراتی ہوں تو اس تھوڑا اچھا فیل ہوتا ہے وہ بہت انجوائی کرتا ہے پیرو کی ملش کرنا تو میں تھوڑا سا جب مجھے لگتا ہے کہ ہاں ایریٹیٹ ہو رہا ہے تو میں تھوڑا سا بیچ میں اس کو ایسے سیکسائز دے دیتی ہوں تو اب میں کرنے والی ہوں شیوائے کی چھاتی کی ملش تو اس کے لئے میں نے اچھے سے اپنے ہاتھوں میں اوائل اپلائی کر لیا ہے اور اچھی طریقے سے اوپر سے نیچے کی طرف بی بی کے چھاتی سے اس کے کندھوں سے نیچے نابی کی طرف لاتے ہوئے ہاتھ کو جسے ہارٹ بناتے ہیں اس طریقے سے میں نے ملش کی ہے اب دوبارہ میں نے ہاتھ پہ اوائل اپلائی کر کے بی بی کے پیٹ کے ملش کر رہی ہوں پیٹ کے ملش جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے بچے کیلئے کیونکہ بچے کو بہت بار گیس کی پروبلم بہت ایزی لی بہت کامن ہو جاتی ہے جو بی بی کو گیس کی پروبلم ہو جاتی ہے تو اگر آپ پیٹ کے اچھے سے ملش کرتے ہیں تو آپ کو باقی کچھ چیزیں دوائی یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے ہم بی بی کی جو بیٹ ہے اس میں سرکولر موشن میں اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے گھومائیں گے اور جو فرسٹ ٹیکنک میں نے یوز کی ہے وہ ہے سینڈ ووک سینڈ ووک بھی گیس کے لئے بہت بینیفیشل ہے آپ کو صرف ہاتھوں کو اس طریقے سے ایک کے بعد ایک آپ کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اپنے بی بی کے پیٹ پہ اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو فیرنا ہے اس کے بعد جو نیکس ٹیکنک میں نے یوز کی ہے وہ ہے سن اینڈ مون دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ کو آگے لاتے ہو اور اسی کی ساتھ دوسرے ہاتھ کو اس کی پیچھے سرکور موشن میں گھومائیں گے اپنے ہاتھوں کو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ بہت زیادہ پریسر بیبی کی پیٹ پر نہیں اپلائے کرنا ہے ہلکے ہاتھوں سے یہ مانش کرنی ہے بچو اس میں بھی جو بیبی ہے اس کو گیس میں بہت زیادہ ریلیف ملتا ہے ثرد ٹیکنیک جو ہے وہ ہے آئی لب یو ٹیکنیک جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں میں بیبی کے پیٹ پر یہ آئی یہ میں نے بنایا ایل اور یہ یو اسی طریقے سے اسے کہتے ہیں آئی لب یو ٹیکنیک اس سے بھی جو بیبی ہے اسے گیس میں بہت اچھے سے اور بہت جلدی ریلیف ملتا ہے اگر آپ یہ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں تو آپ کو بیبی کو دوائے دینے کی اور باقی کچھ بھی اپچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ کو سجسٹ کروں کہ آپ ڈیلی بیبی کی مالش کرتے سے میں بیبی کو پیٹ کی اچھے سے مساج دیں اب ہم کریں گے بیبی کے ہاتھوں کی مالش تو ہاتھوں کی مالش کرنے سے پہلے میں اس کے ہتیلی جو ہے اس پہ اچھے سے آئل اپلائی کر دیا ہے میں نے اچھے سے سرکلر موشن میں میں نے مالش کی ہے بچی کی ہتیلی کی اس کی انگلیوں کی اب میں اس کے ہاتھوں کی مالش کروں گی تو سینگ وہی نیچے سے اوپر کی طرف ہاتھ کو فیرتے ہوئے اس کے جو کوہنی ہے ہاتھ کی اس کو سرکولر موشن میں مالش کروں گی سیم ایسے جیسے میں نے پہلے والے ہاتھ کی اس کے مالش کی تھی اسی طریقے سے میں اس کے دوسرے ہاتھ کی مالش کروں گی آپ کو ایک چیز ضرور دھیان رکھنی ہے کہ اگر بہت زیادہ تھنڈ ہے موسم جو ہے وہ بہت تھنڈا ہے تو آپ کو اپنے کمرے میں ہیٹر یا انگیٹھی ضروری یوز کرنی ہے ہم لوگ شوائے کے لیے انگیٹھی یوز کرتے ہیں ہم لوگ ہیٹر یوز کرنا پریفر نہیں کرتے ہیں تو آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تاکہ جو بچہ ہے وہ مالش کو انجوائی کریں اسے تھنڈ نہ لگے جیسے میں نے آپ کو پیرو کی مالش کرنا سے کہا تھا ویسے ہی آپ کو اٹھے طرف بھی کرنی ہے تو اب میں آپ کو اس کی پیٹ کی مالش کرنا سٹارٹ کریں گے اویل اپلائی کرنے کے بعد آپ کو سمپلی اس طریقے سے بیبی کی پیٹ پر مالش کرنی ہے اور ہاتھوں کے مالش آپ کو اس طریقے سے کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی تو پیرنٹس میں سردیوں میں بیبی کو ہیٹر نہ ہی اس کے انگیٹھی یوز کرتی ہوں اس کے لیے تو یہ تھی ویشیوائی کی مالش کی ٹیکنیکز تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز پلیز اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینک یو موسیقی